نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الکریم عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزیز ناظرین و سامعین السلام علیکم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں میرے نبی کے بول بہاروں جیسے ان کے اصحاب ستاروں جیسے ایک ایک بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے اور دانش سے بھری ہوئی نظر آتی ہے اور یقیناً جو ان کی کوئی حدیث پر عمل کرے کوئی بھی ایک حدیث پر عمل کرے ایسی پیاری پیاری حدیث ہیں جس پر انسان عمل کر کے دونوں جہاں کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے علم کے سمندر پھوٹ رہے ہیں دنیا میں کوئی ایسا علم ادھیان نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے اخلاق سیکھنے ہیں تو قرآن دیکھئے حدیث دیکھئے کون سا انسان کے ایسا پیلو ہے جس کے بارے میں قرآن آپ کو ہدایت نہیں کرتا انسان نے کھانا کس طرح ہے پینا کس طرح ہے گھر میں رہنا کس طرح ہے بات کس طرح کرنی ہے بڑوں سے بات کس طرح کرنی ہے چھوٹوں سے بات کس طرح کرنی ہے تجارت کس طرح کرنی ہے لین دین کس طرح کرنے ہے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ وہ جو قرآن و حدیث میں اور وہ کہاں نے بیان نہ کیا ہو ہر چیز موجود ہے تھوڑی توجہ کی انسان کو ضرورت ہے کہ اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور گناہ کیا ہوتا ہے اور نیکی کیا ہوتی ہے اتنی پیاری حدیث مبارکہ سمات کیجئے حضر ابو امامہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی سلامتی علامت کیا ہے یعنی ایمان کی سلامتی کی علامت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں بھلی لگے اور تمہاری برائی تمہیں پوری لگے سمجھو کہ تم پکے مومن ہو پھر اس آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی علامت کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹک اور تردد پیدا کرے تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دو بلکل واضح بتایا گیا انسان آرام سے پہچان کر سکتا ہے اس کو دل کو میار بنایا گیا نیکی کیا ہوتی ہے نیکی کرو اگر دل مطمئن ہے کوئی ایسا کام کرو دل مطمئن ہے تو سمجھو کہ وہ اس کام میں برکت ہی برکت ہی خیر ہی خیر تھی وہ نیکی تھی جب دل میں کھٹک پیدا ہو جائے کوئی آپ نے گناہ کیا کوئی ایسا برا کام کیا آپ کو کسی سے ظاہر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دل سے پوچھئے دل اگر اس کام پر کھٹک پیدا کرتا ہے آپ کی دل کی دھڑکن بھڑ جاتی ہے پلپیریشن ہوتی ہے سمجھ جانا دل اس کام کو اگر برا کہے تو وہ کام برا ہے دل اس کام کو اچھا کہے تو وہ کام اچھا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اصل مفتی تو تیرے اندر بیٹھا ہے آپ کب فرماتے ہیں ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ اصل مفتی تو انسان کے اندر بیٹھا ہے وہ کون ہے وہ انسان کا دل ہے حضور فرماتے ہیں دوسری حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک اگر اس میں خرابی آ جائے تو سارے جسم میں خرابی آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جان دو خوب اچھی طرح جان دو وہی القلب فرمایا وہ دل ہے اگر اس میں بیماری آ جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے اگر یہ ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے دل کی اہمیت کو سمجھئے یہ دل کیا ہے یہ دل رب کا گھر ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے اللہ نے ایسی خاص چیز انسان کو کو انعیت کی ہے دل یہ دل ہی پورے جسم میں بادشاہ ہے یہ پورے جسم میں بادشاہ کی حقیق احسیت رکھتا ہے پورا جسم اس کے محتحت ہے اصل میں قلب کے اوپر پردے آ جانا اس پر ہجاب آ جانا یہ کیوں آتا ہے حدیث شریف اس طرح بھی رہنمائی فرماتی ہے فرمایا گیا جب انسان گناہ کرتا ہے اور مستقل گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے انسان ایک گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نکتہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نکتہ لگا دیا جاتا ہے تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرے نکتہ لگا دیا جاتا ہے مسلسل یہ نکتے لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے حضور خود فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں ایک ٹائم آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نورانیت روحانیت سب ختم ہو جاتی ہے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے اب میرے بھائیو اب بتائیے پورا دل سیاہ ہو گیا تو اب اس کی پاک کیسے ہوگا اب یہ صاف کیسے ہوگا سارے دنیا میں جتنے سمندر ہیں سارے سمندروں کا پانی لے لیں جتنے دنیا میں سرف اور سابون ہیں سارے لے لیے جائیں کیا دل کو آپ صاف کر سکتے ہیں دل کی صفائی ہو سکتی ہے نہیں جس عالم کی نجاست ہوتی ہے اسی عالم کی تہارت چاہیے ہوتی ہے کیا کہا میں نے جس عالم کی نجاست ہوتی ہے اسی عالم کی تہارت چاہیے ہوتی ہے اب آجائیے اب دل کیسے صاف ہوگا اور دل جب کالا ہو جاتا ہے پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو کیا ہوتا ہے نیکی نیکی نہیں لگتی صرف گناہ میں مزہ آتا ہے نیکی میں اسے مزا نہیں آتا اس لیے دل کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے اب دل کی صفائی کیسے ہوگی قرآن پاک کی تلاوت سے مسلسل تھوڑی توجہ سے آپ قرآن پڑھتے جائیے مسلسل اس کی تلاوت کیجئے یہ سیائی آپ کی کٹنا شروع ہوگی لیکن سب سے پہلے انسان کو اس گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی سچی توبہ سچی توبہ کرنے کے بعد قرآن کی باکسرت تلاوت کرے مزور فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرے اللہ کا ذکر کرے قوب اس کے اوپر ضربے لگائے لا الہ الا اللہ کی اللہ کے نام کی کسرت سے رب کا نام لے تو اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی کسرت سے نمازیں پڑھے تلاوت کرے اللہ کا نام لے اور سب سے جلدی اگر صفائی کرانی ہے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے بہت جلدی صفائی کرانی ہے تو اللہ والا ہو سچا اس کی صحبت اختیار کریں اس کے پاس جا کے بیٹھیں وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں دلوں کے معالج ہوتے ہیں دنیا میں اگر آپ کا دل خراب ہو جائے دل بڑھ جائے یا دل کے والبند ہو جائے تو اب اس کا علاج کرانے کے لئے فوراں بھاگتے ہیں فوراں کوئی اچھا ڈاکٹر ڈھونگتے ہیں کیا میرا دل صحیح ہو جائے لیکن باطنی طور پر بھی دل بیمار ہوتے ہیں وہ کیسے بیمار ہوتے ہیں کہ انسان کے خیالات بلکل فاسد ہو جاتے ہیں ہر وقت گناہ کے خیال چلتے رہتے ہیں ہر ٹائم گناہ برائی کے خیال اس میں چلتے رہتے ہیں لیکن انسان اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا یہ اصل دل کی موت ہے دل کے وال خراب ہو جائیں گے وہ تو انسان کی ظاہری موت ہوتی ہے لیکن انسان کا دل اگر باطنی طور پر مر جائے تو انسان مر جاتا ہے انسان اپنے دل سے زندہ ہے انسان اپنے دل سے زندہ ہے جس کا دل پاک صاف ہو روشن ہو اس میں اچھے خیالات ہو اچھے تصورات ہو وہ دل زندہ ہوتا ہے وہ دل ہدایت کو قبول کرتا ہے کیوں اللہ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا اللہ خود فرماتا ہے میں اگر سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں تو یہ دل رب کا گھر ہے یہ رب کا گھر کب بنے گا جب آپ اس کو غیر سے خالی کریں گے آپ کسی کو دعوت دے اپنے گھر میں بلائیں اور پورے گھر میں گند مچا کے رکھیں پورا گھر جو آپ گندگی سے بھر دیں کیا آپ کوئی مہمان وہاں پر آئے گا یہ دل بھی رب کا گھر ہے یہ جتنا صاف ہوگا یہ جب تا غیر سے خالی نہیں ہوتا رب کے جلوے اس میں نہیں آسکتے غیر سے خالی کرنے سے مراد سب سے بڑا غیر انسان کا نفس ہے دوسرا غیر شیطان ہے تیسرے غیر دنیا والے ہیں ان سب کی محبت سے اپنے دل کو خالی کر سب سے بڑا دشمن تیرا نفس تیرا اندر بیٹھا ہے وہ تیری خواہش ہے جو تجھے برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے جب تب تو اس سے جنگ نہیں کرتا برائیوں سے جنگ نہیں کرتا شیطان سے جنگ نہیں کرتا اپنی بری دوستیاں نہیں چوڑتا اپنے خیالات کو پاک نہیں کرتا انسان کے خیالات تو اس کی سوچ جب تب پاک نہیں ہوتی اس کا دل پاک نہیں ہوتا تو خیالات اور سوچ کیسے پاک ہو سکتی ہے آپ اچھی صحبت اختیار کریں انسان کا دل بلکل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس کی صحبت ہوتی ہے آپ سوچ سارا دن جس کی صحبت میں رہتے ہیں اس کے خیالات آپ کے دماغ پر حاوی رہتے ہیں کسی دنیا دار کی صحبت میں رہیں گے تو دنیا کی محبت ہی آپ کے دل میں آئے گی کسی شرابی کی صحبت میں رہیں گے شراب پینے ہی سیکھیں گے کسی زانی کی صحبت میں رہیں گے تو زنہ کی ترقیبیں ہی سیکھیں گے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ کی نورانیے سیکھیں گے آپ کا دل کرے گا کہ رب کی طرف جاؤں میں رب سے رب کا قرب حاصل کروں رب کی معارفت حاصل کروں آپ جان لیجئے سب کچھ انسان صحبت سے بنتا ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے اگر کوئی انسان اپنا دل صحیح کرنا چاہتا ہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے نیکوں کی صحبت اختیار کرے نیکیاں کرے انسان نیکیاں بھی کرے اور برائی کی صحبت نہ چھوڑے تو اس نیکیاں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل روشن ہو جائے اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ کیوں اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا تو کہتا آجو ڈریک مسجد میں آکے نماز پڑھو اے روزے دے دو نہیں اللہ فرماتا اے ایمان والو سے ایمان والو سے خطاب کیا جا رہا ہے فرمایا گیا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ سچے کون ہیں سچے کون ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا کا لالس نہیں ہوتا وہ دنیا کے کتے نہیں ہوتے وہ جیتے ہیں تو اللہ کے لیے جیتے ہیں مرتے ہیں تو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں دنیا کی رضا کے لیے نہیں کرتے وہ اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کیجئے اگر آپنا دل صاف کرنا چاہتے ہیں اور جب تک انسان کا دل صاف نہیں ہوتا وہ کبھی بھی انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور اب سے تعلق آپ کا کبھی بھی نہیں بن سکتا جب تب آپ اپنا دل زندہ نہیں کرتے یہ دل زندہ ہوتا ہے تو رب سے تعلق قائم کرتا ہے میں بتا چکا اگر اس دل کے اندر دنیا کی محبت ہے دنیا والوں کی محبت ہے آپ جب تب غیر اللہ سے دل کو صاف نہیں کرتے اللہ کے علاوہ سب غیر ہیں سب کی محبت ختم کرنا پڑتی ہے تو پھر اللہ کی محبت آتی ہے سب کی محبت ختم کرنا آسان کام نہیں ہوتا یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو میرے معزی سامعین اور ناظرین حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی اللہ حضور فرماتے ہیں کہ جو نیکی تجھے نیکی لگے اور تیرے دل بتائے کہ یہ نیکی ہے گناہ کیا ہے جب دل میں کھٹک پیدا ہو جائے اور آپ سمجھ جائیں کہ دل اس کام کو اچھا نہیں سمجھ رہا تو وہ دل میں دل آپ کو بتا رہا ہے اس کام کو چھوڑ دیجئے پھر فرمائے گا انسان کا دل ہے اگر وہ صحیح رہے تو انسان صحیح رہتا ہے جب اس میں بیماری آ جائے تو سارے جسم میں بیماری آ جاتی ہے انسان کو چاہیے کہ اس دل کا علاج کرے اس دل کی صفائی کا احتمام کرے ورنہ اگر دل صاف نہیں ہوتا تو چالیس چالیس سال نمازیں پڑھنے والے بھی دیکھے گئے اور برائیوں میں مبتلا دیکھے گئے کیوں وہ دل کی صفائی کا انتظام نہیں کیا تھا ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو مقدر ہو چکا ہماری قسمت میں لکھا جا چکا وہ تو ہو کر رہے گا لیکن گناہ ہونے کے بعد انسان کو کیا چاہیے فوراً اللہ کی طرف پلٹے توبہ کرے اگر انسان گناہوں کے بعد توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر سیاہ نکتے لگتے رہتے ہیں آخر کا اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو میرے معجز سامعین و ناظرین دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے دل کو روشن کیجئے دل کی نورانیت کا انتظام کیجئے روحانیت کا انتظام کیجئے اس کی خوراک کیا ہے قرآن اس کی خوراک ہے اللہ کا ذکر دل کی خوراک ہے روحانی کام جتنے ہیں وہ دل کی خوراک ہے اور دنیا کے جتنے کام ہیں یہ دل کی موت ہیں دنیا کی جتنی لذتیں ہیں جتنی خواہشیں ہیں شیطان کی جتنی آپ پیروی کریں گے تو آپ دل کو مارتے جائیں گے دل کی صفائی کا احتمام کی دیئے بہت حدیث مبارکہ میں اور قرآن پاک میں دل پر زور دیا گیا ہے یہ دل ہی ہے انسان کا جو پورے جسم میں بادشاہ ہے اگر دل ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے جو کچھ بیان ہو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآفر دعوانا دلحمدللہ رب